شملا کے مشہورہ وکاس خند کے تحت پڑھنے والے راجی کے اچھوی دھالے دھالی میں شنیوار کو سکول کے بچوں کو اوجون پرت کو پردوشن سے ہو رہے نقصان کے بارے میں پریکٹیکل طور پر بتایا گیا اس دوران سکولی بچوں کی مدد سے شکشی کا پونم دوارہ ایک موڈل تیار کیا گیا جس میں بتایا گیا کی کس پرکار دھرتی پر ہو رہے پردوشن کا اثر ہماری اوجون پرت پر ہو رہا ہے سکولی پریسر میں آئی اوجیت اس موڈل کو دیکھنے کے لیے سبھی ککشاؤں کے بچوں نے موڈل کو باریکٹی سے جانا اور سمجھا موسیقی موسیقی اگر اسی طرح پردوشن بڑھتا رہا تو گلیشن بگل جائیں گے اور لگیاں سوک جائیں گی جس سے جل سرکم ہو جائے گا اور آنے والے سمیں میں جل کی کمی ہو جائے گی اسی لئے ہمارا کرتاوے بنتا ہے کہ ہم پردوشن نہ فیلائیں اور اپنے سوارت کے لئے پیڑوں کو نہ کٹیں پردوشن بڑھتا رہا تو گلیشن بگل جائیں گے اور لگیاں سوک جائیں گے جس سے جل کی کمی ہو جائے گی اسی لئے ہمارا کرتاوے بنتا ہے کہ ہم پردوشن نہ فیلائیں اور اپنے سوارت کے لئے پیڑوں کو نہ کٹیں جس سے اوزون پرد پردی نہیں ہوگی اور یہاں ہمیں اوزون دیوست کے لئے روپ میں ایک موڈل بنایا ہے مرسکار آج ہم نے سولہ ستمبر اوزون دیوست کے لئے روپ میں ایک موڈل بنایا ہے جہاں پر ہم نے بتایا ہے کہ کس طرح اوزون کے علاقہ تحانی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں تو سولہ ستمبر کو اوزون دیوست بنایا جاتا ہے اوزون ایک گیت ہے جو اوزون کے دو پرماروں میں جب اوزون کا دیسہ پرماروں جوٹا ہے تو اوزون گیس بندی ہے یہاں پردوی سے بیس سے تیس کلومیٹر کے بیچ میں سمتاب منڈل میں پائی جاتی ہے جیسے شوشن کے لئے اوزون گیس ہمارے شوشن کے لئے ہانگاہ رکھے لیکن یہاں سمتاب منڈل میں ہونے کی کاران یہاں ہمارے پردوی پر ایک سمتاب منڈل میں کمبل کے روپ میں ہوتی ہے جسے سورج کی پیارا بینگنی کرنوں کو سوکی سے ہمیں بچاتی ہے اور اس پیارا بینگنی کرنے میرے پردوی پر ڈائریکٹ نہیں پہنچتا تھی اور اس سے پردوی سورکشت اور ہمارا جیون سکمائی ہے مومنٹ ہائی سکول تھالی میں آج بچوں کو ہم نے پریکٹیکلی تھوڑا سا یہ بتایا کہ اوزون لیئر کیا ہوتی ہے کیونکہ ہر ورش سولہ ستمبر کو اوزون دیوست کے روپ میں جو ہے وہ منایا جاتا ہے لیکن صرف تھیوری بتائی جاتی ہے اور ہم نے آج جو ہے وہ پاندس دن کی مہنت کے بعد جو ہے چھوٹا سا موڈل تیار کروایا اور بچوں کو بتایا کہ اوزون لیئر ہوتی کیا ہے اور یہ ہمارے لیئے ہماری پردوی کے لیئے ہمارے پردوی پر جیون کے لیئے کیوں ضروری ہے تو آج بچوں نے بڑے مہنت سے جو ہے وہ اس کو بتانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے یہ جو ہماری سورے سے آنے والی الٹرا والیٹ یعنی کی پیرا وینگ نے جو ہانی کا رکھیڑنے ہیں وہ یہ اوزون لیئر جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں اسے بچاتی ہے کیونکہ انیس اپ چانوے میں یہ ویگیانکوں نے پایا کہ دھیرے دھیرے یہ جو اوزون پرد ہے یہ پتلی ہوتی جا رہی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے چھدر ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اب یہ جو پیاروینگ نے کیڑنے ہیں سورے کی یہ ڈریکٹ اگر دھرتی پر آ رہے ہیں تو اسی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو باتا بڑھنے موسم جو ہے پریبان جو ہے اس میں کتنا فرق پڑ رہا ہے تو اسی طریقے سے اگر یہ پتلی ہوتی گئی تو جیوان جو ہے وہ تھوڑا ترثوی کے اوپر مشکل ہو جائے گا انسان نہیں جی پائے گا جتنا بھی جیوان ہے چاہے وہ پرکرطی ہے چاہے جیوان ہے وہ جو ہے وہ اسرکشت ہو جائے گا اور بچوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں پردوشن سے جو اپنے کتنا کو بچانا ہے اور یہ جو ہماری لیئر ہے اگر یہ سرکشت رہی تو ہم بھی جو ہے وہ سرکشت رہی پراپٹی بیچنے اور کھیرنے کے لیے سمپرک کریں فیر ڈیل پراپٹیز